اسلام علیکم شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہرمان نہ ہے ترہم علیہ آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں آج کے ولاگ میں یہ ہے کہ بجل کی نماز میں نے پڑھ لی ابھی منڈی کے لیے روانہ ہوں گے تو منڈی سے پہلے جانے کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت دنوں کے بعد آج موسم کچھ بہتر ہوا ہے سلاب اور بارشوں کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کی فصلیں ختم ہو گئی ہیں کافی نقصان ہو گیا ہے تو آج منڈی کے ریٹس بتا کرتے ہیں مجھے اندازہ ہے کہ منڈی کے ریٹس آج اسمانوں کو چھو رہے ہوں گے آپ میرے ساتھ رہیے گا تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آج منڈی کے کیا ریٹس ہیں قریب آدمی کی پہنچ میں ہیں یا نہیں ہیں بارشوں میں کتنا نقصان کر دیا ہے کیا قیمتیں کیا سے کیا ہو گئی ہیں تو آج ہیں میرے ساتھ یہ علی صاحب سوئے ہوئے ہیں یہ جی علی سویا ہوئے ہیں علی اٹھ کے نمات پھلو فجر کی جلدی کرو شاہباش قرآن پاک بھی پڑھنا ہے یہ راج ہے میرے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پھر جلتے ہیں منڈی اور ریٹس کا اپ ڈیٹ لیتے ہیں منڈی بسم اللہ الرحمن 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 شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا میرے بند نہایت لائم اللہ ہے آپ سب کو میں اپنے اس ولاک میں پشان دیتا ہوں آج کا اولاک شروع کرتے ہیں جی آج منڈی کے ریٹس پتا کرتے ہیں کہ جی کافی دنوں کے بعد بارشوں کے بعد اور دھوک نکلی ہے پہلی دفعہ آج تو دیکھتے ہیں کہ آج منڈی کیسی ریٹس میں ہے تیل ہے کہ ہلکی ہے چلے آئیں چلے میرے ساتھ پھر آ جاؤ میکنے 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 باہد میکنے دیکھتے ہیں اس لئے گھر پوریشتان ہے پیاز بھی مہنگا ہے ٹیماتر بھی مہنگا ہے اب سیف کو گھڑی آئیں نہیں ہے سٹوری سیف ہیتا ہے سٹور والا سیف ہے کیسے بیچ رہے ہو بس سو بھی بیچ رہے ہیں ایک سو تیس بھی بیچ رہے ہیں اپنا ریت پتاو اپنا ریت پتاو پیاز کا ریت سرجی تین گیاران سور پہ دھڑی ہے ٹیماتر کا ریت سرجی تین سور پہ کلو ہے لالے یہ گریٹ کیسے بیچ رہے ہو گریٹ کیسے بیچ رہے ہو گریٹ کیسے بیچ رہے ہو گریٹ حسیر حسیر میں چار طور پہ دھڑی ہے کھیلا بھی بھو کہہ رہا سیف دشتے پھنگو یہ دیکھر پہ کلو ہے دو سر پہ کلو اچھی آریا ہے نا ماری تسیر پہ کلو ماری کلو ماری کلی دا سار بیری 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 دشتے پہ کلو ہے اچھا ریسٹ ہے آج کی آج کی آج کی دے آج کی دے آج کی دے صحیح ریٹ بتاؤ جو جہنمان پک رہا ہے صحیح جہنمان اونچی ہزار روپے آلو آلو دھائی سو سے چار سو روپے دھتی ہے مٹھا کیسے بھیج رہے ہوگی مٹھا کیسے بھیج رہے ہوگا مٹھا کیسے بھیج رہے ہوگی مٹھا ایک سو ساٹھ لسٹ میں آپ ایک سو چار س سو کیوں بھیج رہے ہوگی ہمارا کھاتا ہے نا سستا میں جادہ سستا بھیج دیتے ہیں ملک میں جب تکاتا ہے میری میڈیا ایسے ٹوماٹر یہ ہی ایسے ٹوماٹر ریٹ بتا ہو سی یہ ہی میں بیج رہے ہوں بہنگن کیسے بیج رہے ہوں بھائی جان سور پہ کلو یہ کتو سیر بہ سیر بہ کلو سوٹ سبز میرچ سبز میرچ سبز میرچ کیسے ہے جی آئی سوٹ بھنڈی کیسے ہے ساڑھے پان سور پہ دھڑی ایک سو دس سور پہ کلو پیاز کیسے بک رہے بھائی ہزار پہ دھڑی دو سور پہ کلو پیاز بک رہے بھائی کیسے بہج رہے ہیں لوگ نئی بھائی کیسے بہج رہے ہو بھائی یہ اکیلا یہ بوری اٹھائے گا مات چاکا کہاں ہوتا آپ نے وہ بھی کیسے وہ بھی ہزار پہ دھڑی ہزار پہ دھڑی دو سور پہ کیسے ہزار پہ دھڑی ہزار پہ دھڑی ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے پیاس کیسے بیٹھ رہو پٹا یہ ٹوماٹر پندرہ سو روپے دھڑی تین سو روپے کلو نگریہ بھائی جان برکت بھائی جان پیاس کیسے ہیں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ہزار پہ نو سو روپے وہ بھی ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے یہ آج کے منڈی کے ریٹس منڈی بہت تیز ہے اور پیاز کا ریٹ اور ٹماٹر کا ریٹ سن کے بہت پریشانی ہو رہی ہے بیسکلی ان کا بھی قصور نہیں ہے پیچھے سے سلاپ کی وجہ سے جو چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں سبزیں ختم ہو گئی ہیں تو اس وجہ سے ریٹ بڑے ہوں میں ہے سلیہ جیسے تسلیح ہو گئی ہے دل کو تو چلتے ہیں ابھی آفس یہ بچا پڑے ابھی آفس یہ بچا پڑے ابھی آفس اللہ بچہ بے اصالت کلیا لولی پاک یہ چوئی طرح کے منچیں ہم کھال کرنا ہے چاچا بشیر جی کلہ بیٹھ کے آفیس جا رہے ہیں رامہ رامہ یہ جی ہماری سینئر صدر ہے جی منڈی کے سعید قریشی بھائی ہاں جی سعید صاحب منڈی لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں یہ دا کجا آپ بیٹھا ہے ایک سوالی تیرے میں منڈی سے واپس آگئے ہیں الحمدللہ تو آج آپ کو منڈی کے لیٹھ کے بارے میں ٹھوڑی انفرمیشن بھی ہے پوچھیں ہیں لیٹھ کہ آپ یقین کریں کہ وہاں منڈی میں چیزوں کو ہاتھ لگانے کو دن نہیں کر رہا تھا ایک ہزار بیٹھڑی یعنی کہ پانچ کلو ہزار بیٹھ کا پانچ کلو پیاس پندرہ سوڑ بیٹھ کا پانچ کلو ٹرماتر دو تین سوڑ بیٹھ کلو ٹرماتر دو سوڑ بیٹھ کلو پیاس اور مختلف ریٹھ جو آپ کے سامنے پوچھیں ہر چیز کو آپ لگ گئی ہے اس کی وجہ منڈی بھی نہیں ہیں آرتی بھی نہیں ہیں ناں کی زنیدار حضرات ہیں اس کی وجہ یہ جو اللہ کی طرف سے آفت آئی ہے آپ پر کہہ لیں اللہ جو کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کی زمینوں میں سبزییں بلکل ختم ہو گئی ہیں پیاز ہمارا ٹیرہ راضی خان سے آتا تھا کوئٹہ سے آتا تھا پیاز رستے بند ہونے کی وجہ سے وہاں سے کوئی سوان نہیں آرہا ان جنوں میں مٹر آنے شروع ہو جاتے تھے شل جم آنے شروع ہو جاتے تھے کوئٹہ کا دھنیہ آنا شروع ہو جاتا تھا کوئٹہ یہاں دھنیہ کی جو ہے نا ایک گھٹی تین سو روے کی گھٹی بھی کھٹی ہے پھر اسی سیزن میں دھنیہ کے سیزن میں دس سر روے سے لے کے پچاس سر روے تک گھٹی ہو جاتی ہے تین سو روے کی گھٹی اور مرچیں دیکھنے کے مرچوں کا ریٹ دھائی سو تین سو روے ایسی پھلیوں کا ریٹ تھا ایسی اربی کا ریٹ تھا وہ بھی بھنڈییں کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ کیا بنے گا غریب کیا کھائے گا لیکن میں نے بہتر سمجھا آج کے ریٹ صاحب کو منڈی کے لیے جاننے کے لیے میں نے یہ بلوک بنایا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو تھوڑا سا ہمارے علاقے کا بھی تھوڑا سا ان لوگوں کا بھی ہمیں ہیں اور آپ کو سب کو ملکے حساس ہونا چاہیے جو بلوک ہیں جن کی پسلے تباہ ہو گئی ہیں راستے تباہ ہو گئے ہیں اب اللہ سے یہی دعا کر سکتے ہیں اور امید اللہ تعالیٰ تھے اپنے گناہ ہوکی ماں بھی مانکے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے ان کے سب کے ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے تو میرے آنے والی ویڈیوز کے لیے میرا چینل لائک ضرور کر لیں سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں یہ ہمارے خانپور کی منڈی کے ریٹس ہیں رہیم یار خان لیا خطور ساتھ کا بات ہمارے نیت بھائی بڑھتے ہیں تو ان کے ریٹس دس پندرہ بیس پچاس اوپر نیچے ہو سکتے ہیں یہ میں کنفرم نہیں کہہ سکتا کہ یہ ریٹس ان کے بھی ہوں گے بڑی منڈی ہیں ہیں وہاں بڑے شہر ہیں تو یہ شہر وہاں بھی تھوڑا سا ریٹس زیادہ ہو سکتے ہیں یہ کم ہو سکتے ہیں یہ اللہ بہتر جانتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ اور دو ہر سی ویڈیوز بنائی جائیں گی ریسپیز بنائی جائیں گی اس کے لیے آپ کو میرا چینل سبسکرائب لازمی کرنا پڑے گا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب ککھئے اور میری ویڈیوز کو دیکھئے ضرور انشاءاللہ میری یہ چھوٹی سی کوشش ہے میں پروفیشنل یوٹیوبر نہیں ہوں پڑھنے کی کوشش کرنا ہوں گلتی کتائی کوئی ہو جائے تو اگنور کیجئے گا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملکا ہوگی اللہ تعالی آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے آپ سب کا سایہ آپ کے بچوں پر اللہ تعالی قائم و ضائم رکھے اور آپ پر آپ کے والدین کا سایہ ہمیشہ ان کا ہاتھ آپ کے سر پر ہمیشہ قائم و ضائم رہے جن کے والدین وہ پاچ پا چکے ہیں اس دنیا اس فانے سے پورٹ کر چکے ہیں اللہ تعالی ان کو کروٹ کروٹنے نصیب فرمائے تو تجھے اجازت دیجئے اللہ تعالی